اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے دستی کا کباب بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے پلیز ٹرائی کیجئے گا دستی بنانے کے لیے ہمیں کچھ مسالے چاہیں گے جن میں سے میں نے تکہ مسالہ لیا ہے دنیا پاوڈر لیا ہے میں نے گرہ مسالہ پاوڈر لیا ہے اور سالٹ لیا ہے سالٹ آپ از بے ضرورت لے دیئے گا اگر آپ کم کاتے ہیں تو آپ کم لے سکتے ہیں اور ہمیں چاہیے جنچر گارلک پیسٹ جو کہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے ٹیسٹ بہت ہی اچھی آتی ہے اس کی وجہ سے اگر آپ میرینیٹ کر کے دوری سی ملب ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں گے تو بہت اچھی ٹیسٹ آتی ہے میں لے رہے یہ وینگر، سوئے ساوس، چلی ساوس ویسے زیادہ وینگر ہوتی ہے لیکن میں ہر تینوں ساوس کو یوز کرتی ہوں میں ہنس کا میکسکن چلی ساوس بھی یوز کر رہی ہی بہت سپائسی ہوتی ہے آپ اس کے پی کر سکتے ہیں آپ کو ایک بول کی ضرورت ہے اور اس بول میں آپ اپنے سارے یہ مسالے مکس کر سکتے ہیں سب سے پہلے امیشہ آپ لیکوڈک چیزوں کو مکس کریں گے اور مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دستی ہو یا کوئی بھی کباب ہو آپ اگر بول چکن کا بنا رہے ہیں اور کوئی اور تو آپ امیشہ اسے پہلے ہی میرینیٹ کر کے رکھ لیں تاکہ اس کے مسالے اس کے اندر تک اچھے طرح سے ایبزورب ہو جائے آپ اگر کہتے ہیں کہ میمان آگئے جلدی جلدی نکال کے مینیٹ کرو اس طرح سے ٹیسٹ کبھی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ بلکل نہیں آتی ہاں اوپر سے آتی ہے لیکن چکن کے اندر سے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوتی یہ بات دماغ میں رکھنا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی ولوگ بناتی رہوں گی جب تک ولوگ بنانے کے لئے کونٹنٹ نہیں ہے میں آپ لوگ کے لئے اچھے اچھے ریسپیز لاؤں گی جیسے ای تنک میرا نیکس ریسپی یہ شائی ٹکڑے کی ہوگی یا میری نیکس ریسپی چکن منچورین کی ہوگی سو لیٹس سی آپ لوگ ووٹ کریں میں دیکھتی ہوں کہ کونسا کس کا وہ زیادہ ہوگا ووٹنگ تو میں وہی ریسپی بیلا بنا دیوں ای تنک شائی ٹکڑے بیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کمنٹس پڑھ کے پھر میری کمنٹس ہی ڈیسائیڈ کریں گی کہ میری نیکس ریسپی کس چیز کی ہوگی امید ہے میری ریسپیز بھی آپ لوگ اچھے لگ رہی ہوں گی اور یہ ریسپیز میری خود کی ہوتی ہیں مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے تو میں یہ ریسپیز خود سے بناتی ہوں اچھا جی ہماری میری نیشن فولی ریڈی ہو چکی ہے ابھی آپ کا ایک اور اچھا سا سٹیپ اور مین اسٹیپ آتی ہے کہ آپ دستی کے اوپر اچھے طرح سے کٹس لگا لیں تاکہ ہم مسائلہ لگا رہے ہیں کہ اچھے طرح سے اندر بھی گس جائے اندر تک ٹیسٹ پہنچ جائے ٹھیک ہے پہلے تو یہ بات ہوتی ہے لیکن آپ چتنے دیر تک رکھیں گے تو اتنی دیر تک ہی اس کے اندر مسائلہ اچھے طرح سے ایبزورپ ہو جائیں گے اور کچھ ایسے سٹیپ ہوتے ہیں آپ کی ریسپی بہت ہی چکا چک مزیدار بن جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا کٹس لگا رہی ہوں میں آئل نہیں اس کروں گی بیکنز میرے جو دستی میں چربی بہت زیادہ ہے اگر میں آئل لگاؤں گی تو بس پر اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہت زیادہ آئل ہو جائے گی اور میں آون میں بنا رہی ہوں آپ تندور میں بھی بنا سکتے ہیں ایسے ہیں تندور میں بنانے کا تھوڑا سا الگ ریسپی ہوگا ریسپی ہے لیکن اس کا بنانے کا در ایک ایسا الگ ہوگا لیکن میں آون بھی بنا رہی ہوں ٹھیک ہے آون میں ہم بناتے ہیں لیکن ہماری پھر وہ لائٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر وہ برابر وولٹیج تیز ہو تو وہ جلدی پک جاتی ہے اور اگر سلو ہو تو تو اسی لیٹ پک جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھچی بھی بنا سکتے ہیں اور اسٹیم کر کے بنا لیں لیکن آئی تنک آون میں یہ زیادہ ٹیسٹی بن جاتی ہے تو کوشش کریں آپ آون میں ہی بنا لیں ٹھیک ہے اور میں نے لیا ہے گریس برش میں اسی کی مدد سے اچھے طرح سے سپریڈ کر رہی ہوں اس سے ہوتی ہے بھی اچھے طرح سے اور جو کٹس لگائے تھے میں نے ان کے اندر بھی میں کوشش کر رہی ہوں لگانے کی اور اگر آپ میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پلیز لائک شیور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے لگے کہ میں بے فائدہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہی ہوں آپ لوگ بھی مجھے کوئی رسپونس دے رہے ہیں اور اگر میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں میرے رسپیز اچھے لگتے ہیں ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اچھے اچھے کمنٹس بھی کریں مجھے آپ لوگوں کی فیڈبیکس بھی ملے اور اپنی ڈیمانز بھی بتائیں میں اسی مطابق ویڈیوز بھی بناوں گی اسی مطابق مطلب رسپیز وغیرہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ اچھا جو مسالہ رہ جائے گی اسے وہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے زائع نہیں کرنا ہے وہ بھی اس کیو پر آپ اچھے درہ سے سپریڈ کر دیں وہ کبھی کبھر گریوی بھی بن جاتی ہے لیکن وہ اس کے اندر ایبزورپ بھی ہو جاتی ہے زائع انس اچھا اس کے اندر ہی جائے ٹھیک ہے اور ایک اور سٹیپ ہے لاسٹ سٹیپ ہے جو کہ میں لیمن ڈال رہی ہوں اس کے اندر بہت اچھی ٹیسٹ آتی ہے اس سے کٹا کٹا مزدار آتی ہے چٹ پٹا سا ٹھیک ہے ایک لیمن لیا ہے میں نے دونوں سائٹ پہ ایک ہی لیمن کافی ہے ٹھیک ہے میں نے دونوں سائٹ پہ ایک لیمن ڈال دی ہے اور لیمن کا جو میں نے سیڈز ہے یہ پھر میں الگ کر دیتی ہوں اور پھر اسے بھی اچھے طرح سے گریس بریش سے سپریڈ کریں دا کہ اس کا کٹاپن ایک سیڈ پہ نہ رکھیں اور اس کے بعد میں نے اسے آون میں رکھ لی ہے اور اس کے بعد یہ میرے دستی اتنی دستی بنیتی سب نے بہت تعریف کی یہ میری بائیں نے توڑی سی مستی کی میری ولوگ میں اچھا یہ ہماری دستی ریڈی ہے امید ہے کہ میری ریسپی آسان اور مزدار لگی ہوگی پلیز لیک شیئر سبسکرائب کرنا ٹھیک کیئر اللہ حافظ ضرور ٹرائے کرنا میری ریسپی رکے رکے گائیں یہ میری امید کی مزدار لسی تو دیکھیں اتنی امید اتنی مزدار اتنی کٹی میٹی بنتی ہے یہ لسی اور ہم لوگ ضرور اپنی کباب کھانے کے بعد یہ پیتے ہیں موسیقی